دوستو اگر آپ بھی روید شرما اور ویرات کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روید کے طوفان میں اڑا انگلینڈ شتک نہیں بلکہ دورہ شتک کر رچہ اتحاس تو ان کا بکھو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے یہ شسوی کے ساتھ مل کر گل اور کوہلی نے تو انگلیش کے انبازی کرم کو تیس نیس کر کے رکھ دیا تو آکر کیسے رومانچک تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دنی بھارتی ٹیم نے بنا ڈالے چھے سو پچاس سے ادھگ رن آکر کس بلے باز نٹ ہوگا اتحاس کا سب سے تیز شتک کس کھلالی نے بنائے ہیں کتنے رن کون شتک بنا کر کھیل رہا ہے کتنا ہو گیا ہے ٹیم انڈیا کا اسکور آکر کیسے ایک ہی دن میں چار بھارتی بلے بازوں نے شتک کا رچہ نیا کیرتی مان ان سب کے ساتھ ساتھ تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد گل اور کوہلی میں کون سب سے بہترین بلے باز ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں تیسرے ٹیسٹ میچ میں کوہلی کی واپسی کے ساتھ ٹیم انڈیا کی طاقت دوگنی ہو چکی تھی بھارتی ٹیم کا کانفیڈنس دیکھنے لائق تو تھا وہی ان کا نام سن کر ہی انگریزوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے آتے ہی انہیں پلینگ الیون میں موقع ملا اور تیسرے ٹیسٹ میچ کی زبردست شروعات ہوئی راجکوٹ کے میدان پر اس رومانچک تیسرے ٹیسٹ میچ کی شروعات میں جب سکہ اچھالا گیا تب ٹاوس کے باس بنے کپتان روہد شرما اور انہوں نے آنکھ موند کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر سفید جرسی میں انفارم کپتان روہد کے ساتھ شبمن گل کی توفانی جوڑی اپنے بلے سے گدر مچانے کے لیے میدان پر اتر چکی تھی جو ایک حیرانی بھرا فیصلہ تھا یشسوی جیزوال کو بیٹنگ میں ڈیموٹ کر نمبر تین پر بھیجا گیا تھا دوستوں انہوں نے ایک بار پھر انگریزوں کی شامت لانے کا من بنایا حالانکہ انگلیش گیند باز بھی کسی سے کم نہیں تھے شروعاتی کچھ اووروں میں تو دونوں بلے بازوں کو رن بنانے میں کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر نظریں جمانے کے بعد پھر ان دونوں بلے بازوں نے شروع کیا اپنا کاؤنٹر اٹیک روہد نے انڈرسن کی گیند پر کٹ شاٹ سے چوکا بٹور کر اپنے تیور انگلینڈ کو دکھانے شروع کر دیا تھے دوسری طرف گل نے بھی میڈ وکٹ کے اوپر سے خطرناک چھکے سے اپنی پاری کا آگاز کیا تھا پھر ان دونوں کھلاڑیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاسیکل ٹیسٹ میچ کے انداز میں دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی شروعات کی سنبھل کر بلے بازی کرتے ہوئے ارد شدکی پارٹنرشپ بنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے انیس وے اوور کی آخری گیند پر ٹوم ہارٹلی کے خلاف آگے بڑھ کر روہد نے بہت شاندار انداز میں چھکے سے نہ صرف پچاسہ پورا کیا بلکہ گل کے ساتھ اس شدکی پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ساجداری کا توڑ پہلے سیشن میں تو انگلیش کھلاڑی نہیں نکال پائے گل نے بھی اپنے کپتان کا بکھو بھی ساتھ نبھایا اور پچھلے میچ کی فارم جاری رکھتے ہوئے اس کھلاڑی نے بھی اپنے ارد شدک کے آکڑے کو پار کر لیا تھا وہ شاندار ٹچ میں نظر آ رہے تھے پہلے سیشن کا انت ہو چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا نے 29 اوور کھیل کر 179 رن بنایا تھے دونوں کھلاڑی ارد شدک بنا کر کھیل رہے تھے انگلیش ٹیم کو انہوں نے ایک بھی سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی تھی لنچ کے بعد میدان میں دوبارہ اترتے ہی روہیت نے گیند کو باؤنڈری نہیں سیدھے سٹیڈیم کے باہر مار کر توفانی چھکے سے اس سیشن کی شروعات کی تھی دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں آتے ہی آکرامک رکھ اپنایا تھا گل شاندار لیمے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے شروع بشیر کی گیند پر بہترین چوکہ لگا کر تیسرے ٹیسٹ میں لگاتار اپنا توفانی شدک کیوال 105 گیند پر پورا کر لیا جس کی بدولت ٹیم انڈیا بہت مضبوط استثیتی میں آ چکی تھی لیکن اپنی سینچری پوری کرتے ہی گل جو روٹ کے جال میں بھس گئے اور لبی ڈیو ہو کر انہیں پویلین لوٹ نہ پڑا انہوں نے 138 گیند پر بہترین 131 رن بنائے تھے جس میں چار چکے وہیں نو چوکے بھی شامل تھے ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکہ لگنے کے بعد اب مورچہ سنبھالنے کے لیے میدان میں کچھ پچھلے مقابلے کے دھورے شدک ویر یشیسوی جیسوال قدم رکھ چکے ہیں اب میدان پر ایک طرف جہاں خود کپتان روہد تھے تو وہیں دوسری طرف یشیسوی ایک نئی بھومی کا میں خود کو ثابت کرنے کے لیے اترے تھے انگلینڈ کو لگا تھا کہ پہلے وکٹ کے بعد وہ بھارتی ٹیم پر دباف بنائیں گے پر ان دونوں کھلاڑیوں نے تو اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ کیا جس کا اندازہ انگریزوں کو تھا ہی نہیں جیسوال نے پچھلے مقابلے کی فارم کو جاری رکھتے ہوئے آکرامک انداز میں توفانی چکے سے اپنی پاری کی تو پھر ٹیسٹ کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چوکے چھکوں کی جھڑی لگا دی جو یہاں ایک کے بعد ایک یشیسوی نے ٹوم ہارٹلے کی تین گیند پر دو چوکے تو وہیں ایک توفانی چکا بھی ٹھوکا گیند باز میدان میں گدر نہیں مچا پا رہا تھا انگلینڈ کے تو پہروں تلے زمین کھزک گئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آکر یہ ہو کیا رہا ہے ان دونوں نے تو انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا اور چائے تک انہوں نے انگلینڈ کو کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہوں نے دی روید چرمن انڈرسن کی گیند پر بہترین کور ڈرائیو سے چوکا بٹور کر اپنا شتک ٹھوک ڈالا تھا دوسری طرف جیسوال کے سر پر تو خون سوار تھا ان دونوں کھونکھار بلے بازوں جیسوال کا یہ ودون سے روپ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ کیول انگریزوں پر اپنا گصہ اتھار رہے ہیں روٹ کی گیند پر دو رن لے کر انہوں نے کیول 47 گیند پر اپنا پہلا ارد شتک بھی ٹھوکا تھا بھارتے ٹیم نے ٹی بریک تک 382 رن بنا لیا تھے تو وہیں یشسوی 82 رن بنا چکے تھے لیکن دوستوں اصلی جلوہ تو کپتان روہت نے دکھایا تھا انہوں نے نہ کیول اپنا شتک پورا کیا بلکہ 147 رنوں کے سکور تک بھی پہنچ چکے تھے چائے کے ترنباد واپسی کرتے ہی ایک بار پھر روہت نے اپنے بلے کی چمک سے پورے کرکیٹ جگت کو نت مستق کر دیا انہوں نے ہٹمین والے افتار میں شاندار چھکا جڑ کر 1500 رنوں کا جادوی آکڑا پورا ہوا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تاریہ بجائی وہی ان کے ساتھ ہی یشسوی کو روک پانا بھی انگرینڈ کے لیے بس کی بات نہیں تھی روہت سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے سونہار کھلاڑی نے بھی شاندار چوکے سے اپنا لا جواب شتک کیول 122 گیند پر پورا کیا وہ بھی ریحان احمد کی گیند پر مڈوگٹ کے اوپر سے توفانی چھکا جھٹ کر اس سیریز میں ایک اور بہترین شتک ٹھوکا اور نجانے کتنے ہی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر ڈالے اس کے بعد تو رکنے کا نام انہوں نے لیا ہی نہیں یشسوی اور روہت تو بے مثال بلے بازی کر رہے تھے حالانکہ شتک پورا کرتے یشسوی بھی گلتی کر بیٹھے اور ایک سوڑنچاس رن بنا کر انہیں واپس جانا بڑا تب جا کر انگلینڈ نے تھوڑی راہت کی سانس لی تھی لیکن اب ان کی امیدوں پر یمراج بن کر ٹوٹ پڑے تھے کنگ کولی آج انہوں نے نمبر چار کے پیدان پر بیٹنگ کا موقع ملا اور انہوں نے بھی آتی گیندازوں پر بلکل رحم نہیں کیا انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے انہیں آؤٹ کرنے کے لیے ایک رن نیتی آزماری تھی لیکن پھر بھی روہت اور ویرات ٹس سے مز ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے دیکھتے دیکھتے کولی نے کیول 49 گیند پر اردشہ تک پورا کر کسی کے ہوش اڑا دیئے ان کا بلاج بولا نہیں بلکہ دہاڑ رہا تھا اور کپتان روہت کے ساتھ مل انہوں نے ٹیم انڈیا کو ایک اتنے بڑے ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچنا تو انگلینڈ کے لیے ابھی سے ناممکن لگ رہا ہے کپتان روہت نے ریحان احمد کی گیند پر بہترین چوکے سے اپنا دہورہ شدک ٹھوک دیا تھا وہ بھی لمبے سمیں بعد وہ الگی موڑ میں تھے وہ ریکارڈ پر ریکارڈ توڑتے جا رہے تھے کپتان کی اس اپلبدی پر پورا سٹیڈیم روہت روہت کے ناروں سے گونج اٹھا تھا اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں سپھلتا حاصل نہیں ہونے دی کسی کو بھی دونوں کھلاڑیوں نے انگلینڈ کے گیندبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا کو دو وکٹ کے نقصان پر چھے سو اٹھا سی چھے سو اٹھ سٹھ رنوں تک پہنچا دیا تھا جو ہندوستان کی دھرتی پر ایک وشو ریکارڈ ہے جیہاں دوستوں پہلے دن ہی ٹیم انڈیا نے اتنا بڑا سکور بنا کر انگلینڈ کو مقابلے سے باہر کرنے کی پوری تیاری کر لیے جہاں کپتان روہت 266 رن بنا کر ناباد رہے ہیں اس دوران انہوں نے 91 خوفناک چھکے کھا کر 17 بہترین چوکے بھی لگائے ہیں اور وہیں ویرات کولی بھی انگلینڈ کو کھون کے آسر راتے ہیں 104 رنوں کی اپنی یادگار باری کو ویرات نے 10 خطرناک چوکے اور 3 خوفناک چھکوں سے سجایا تھا اور ایک ہی دن میں چار بلے باز نیشہ تک ٹھک کر دنیا کو حیران کر دیا تھا تیسرے ٹیسٹ میچ سے ٹھیک پہلے کھیلے گئے اس پریکٹس میچ میں ویدونس دیکھنے کے بعد تو پوری دنیا ابھی بھی حیران ہے کہ ٹیسٹ کرکیٹ میں ایسی بھینکر بلے باز ہی بھی کی جاتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں روحید شرما گل اور ویرات کوہلی میں کون ستائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو ایک ماہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستوں تیسرے ٹیسٹ میں ویرات کوہلی کے آتے ہی بودل گئی بھارت کی آدھی ٹیم بومرا اور ایئر ٹیم سے ایک ساتھ باہر کوہلی کے ساتھ واپس آئے ایسے دو خونکار کھلاڑی نام سنتے ہی تھر تھر کام پھٹے گی انگلیش ٹیم تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگریزوں کو سبق سکھانے کے لیے بی سی زی آئی نے بنایا ہے ماسٹر پلین کیا نئی پلائنگ 11 کا اعلان دیکھ کر مچہ انگلینڈ کھیمے میں ہر کمپ تو آخر تیسرے ٹیسٹ میں کس کی ہوئی ہے واپسی کسے بھی سی سی آئی نے دکھایا ہے بھارتی سکوٹ سے باہر کا راستہ کیسی ہے پلائنگ 11 سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کوہلی روہیت اور دھونی میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کفتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا انگلینڈ کے بیچ بانچ میچوں کی رومانچک سریز رومانچک موڑ پر آ چکی ہے ٹیم انڈیا نے وشاخہ پٹنم ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 106 رنوں سے ہر آیا اس سے پہلے انگلینڈ نے ہیدراباد ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کو 28 رنوں سے ہر آیا تھا اس طرح پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریز ایک ایک کی برابری پر پہنچ جاتی ہے اب بھارت انگلینڈ کے بیچ سریز کا تیسرا ٹیسٹ 15 فروری سے کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں راجکوٹ میں آمنے سامنے ہوں گی وہیں اس ٹیسٹ پر پہلے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ٹیم انڈیا کے دیس گیندباز جسپرید بھمراہ راج کو ٹیسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے جو ہر کسی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے جی ہاں تیسرے ٹیسٹ کے لیے جسپرید بھمراہ کو آرام دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے یعنی کی راج کو ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کا حصہ جسپرید بھمراہ نہیں ہوں گے بھارت انگلینڈ موجودہ سریز میں جسپرید بھمراہ سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندبازوں کی فہرست میں ٹاپ پر کابیز ہیں اب تک دو ٹیسٹ میچوں میں بھمراہ نے 15 انگریزی بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا وشاخہ پٹنم میں شاندار گیندبازی کے لیے بھمراہ کو پلئیور آف دہ میچ کے آوارڈ سے نوازہ گیا تھا لیکن اب ان کے باہر ہونے سے کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا مشکل میں ضرور پھسی نظر آ رہی تھی لیکن بی سی سی آئی کے پاس ٹیلنٹ اور ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے اس دو ٹیسٹ میچوں کی سریز میں کئی ایسے بھارتی بلے باز بھی تھے جنہوں نے اپنے بلے سے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا اور ایسے میں اب باقی بچے تین ٹیسٹ میچوں کے لیے بی سی سی آئی پوری سکورٹ بدلنے کے لیے تیار ہے جہاں تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انہوں نے بھارت کے تین دگج سپرسٹار کھلاڑیوں کی واپسی کرانے کا من بنایا جیہاں دوستو آپ سب ہی کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اب ویرات کو ہری پلئنگ 11 میں واپسی کرنے والے ہیں ان کا انتظار تو ہر کسی کو بے سبری سے تھا تو وہیں بھمرا کے ریپلیسمنٹ کے روپ میں بی سی سی آئی نے ٹیم میں چھنا ہے محمد شمیکون کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ سال بعد ٹیم انڈیا میں رشپانت کی بھی واپسی ہونے والی ہے ان سب کے آج آنے سے اب تیسرے ٹیسٹ کے لیے پوری پلئنگ 11 بھی نشت طور پر بدل جائے گی اور اب اس پر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں تو دوستو اپنی گرم میں بھی کوئی بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا روحید شرما کے ساتھ یشسوی جیسوال اپنی پاری کی زبردست شروعات کرنے کے ایڑادے سے اُترنے والے ہیں نمبر تین کے پائدان پر پچھلے میچ میں شتکویر گل ایک بار پھر اپنے والے سے تہل کام اچھ آنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے ہیں یعنی کی ٹاپ تین میں سے کوئی بھی چینجز بے سی سی آئی نہیں کرنا شاہتی ہے لیکن نمبر چار کے پائدان پر اب واپسی ہو چکی ہے بھارت کی آن بان اور شان ویرات کو ہلی کی جن کے آج آنے سے ہی ٹیم انڈیا کی طاقت دو گنی ہو چکی ہے ان کے آج آنے سے اب ٹیم انڈیا سے پتہ کٹا ہے شریا سیر کا پچھلے دو میچوں میں ان کے بلے سے کچھ خاص رن نہیں نکلے انہوں نے لاغاتار خراب پرفومنس کی ہے جس کا خامیازہ اب انہیں بھوگتنا پڑا ہے تو وہی نمبر پانچ کے پائدان پر بی سی سی آئی نے سر فراز خان کو پلائنگ یلیون میں ڈیبیو کرنے کا موقع دیا ہے یعنی کہ یہ تیسرا ٹیسٹ میچ سر فراز کا انڈیا کے لیے ڈیبیو میچ ہونے والا ہے نمبر چھے کے پائدان پر شکھر بھارت کو اب ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ گمانی پڑی ہے ان کی جگہ پلائنگ یلیون میں واپسی کرنے والے شاندار وکیٹ کیپر بھلے باز رشپانت ہے جنہیں دیکھنے کے لیے تو ان کے فینس کی آنکھیں ترس گئی اور آخر کارپانت اب انٹرنیشنل کرکٹ میں دوبارہ قدم رکھ کر اپنی پرانی چھاپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نمبر ساتھ اور آٹھ کے پائدان پر یا کہیں سپن آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داری ایک بار پھر اکشار پٹیل اور ریویچ چندرانشون کے کندھوں پر بی سی سی آئی نے سوپی ہے کیونکہ رویندر جڑے جب فلحال تیسرے ٹیسٹ میچ سے بھی باہر ہے تو وہیں تیسرے سپن گیندباز کے روپ میں گلدی پیادوں کو ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھانے کا موقع ملا ہے تو وہیں تیز گیندبازی ڈیپارٹمنٹ میں سب سے بڑا جھٹکہ تو بمراہ کے روپ میں سب ہی کھولا گا کیونکہ ان کے بینا ٹیم انڈیا کی طاقت لگ بھگ خط نہیں مانی جا رہی تھی لیکن اب بمراہ کے محمد سے راج نظر آئیں گے جی ہاں دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کچھ ایسی پلینگ 11 کے ساتھ بھارت اترنے والا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس پلینگ 11 میں کون سے بڑے بدلاؤ اور ہونے چاہیے کومنٹ میں ضرور بتائیے